امریکہ کا سائنٹسٹ تو کہتا ہے کہ گائتری منتر کے اچارن سے ہوا کے اندر ایک لاکھ گناہ پوزیٹیو ترنگیں آتی ہیں ساکارات میں ترنگیں پیدا ہوتی ہیں لیکن اپنے دیش میں اگر ہم یہ بات کہیں گے تو کچھ لوگوں کی دھرم نرپیخشتہ کے اوپر چوٹ لگ جائے گی سامپردائک کہیں گے کہ یہ تو سامپردائک تھا وہ نہیں مانیں گے اس کے ویجیان کو بلکل بھی اس لیے ہمیں اپنے مانسک پردوشن کو بھی سماپت کرنا پڑے گا تب یہ ویجیان پردوشن سماپت ہوگا اور اس کی شروعات اپنے سے کرنی پڑے گی میں ایک اپنا اُدھارن دوں گا آپ کو جس سمیں پہلی بار چودہ گھنٹے کا لوکڈاؤن ماننے پردان منتری جی نے گوشنا کی اور میں گھتی گھت اپنا ایک انبھاو کا اُدھارن آپ کو دیتا ہوں تو ہم نے پریوار نے فیصلہ کیا کہ ہم چودہ گھنٹے کا سمیں کیسے بتائیں تو مانے ور ہم نے فیصلہ کیا پریوار نے کہ چودہ گھنٹے تک ہم یج کریں گے گھر میں ہم نے دس لیٹر گائے کا گھی لیا اور دس کلو سامگری شانتی کنج اردوار سے میں نے منگوہ کی رکھ رکھی تھی وہاں آتا جاتا رہتا ہوں سمیدہ کا انجام کیا اور آپ کو ایک انبھاو کی بات بتاتا ہوں اب میں پولٹیکل آدمی میری درم پتنی نے پچاس پچاس لوگوں کی چو لے کے اوپر روٹیاں پکائی ہے ان کی آنکھیں بلکل تھوڑا سا بھی دعا لگ جائے ایلرزی پیدا ہوگی میں نے بہت ڈوکٹروں کو دکھایا ڈوکٹر کہتے ہیں یہ تو ایلرزی ہے ان کو تھوڑا سا بھی دعا کے نزدیک متانے دینا اور کوئی علاج نہیں اور ہم نے جو چودہ گھنٹے گھر میں یج چلایا سارا دن وہ یج کے اوپر بیٹھی ایک سو آٹھ منتر ایک بار گائیتری کے ایک سو آٹھ منتر ایک بار مہا مرتنج کے اور صبح سات بجے شروع کر کے رات کے نو بجے تک ہم نے چودہ گھنٹے گھر میں یج کیا تو میں آپ کو اچرج کی بات بتاتا ہوں میری درم پتنی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی کتنا یجی پرمپرہ ہمارے بزرگن جو جو چلائی ہوئی تھی وہ پردوسن کا اپنے آپ کی کنٹرول ہو جاتا تھا لیکن آج ہم یج کی بات کہیں گے تو سمپردائک ہو جائیں گے تو اس لیے کہتا ہوں کہ وائیو پردوسن بھی ٹھیک ہو جائے گا جل کا پردوسن بھی ٹھیک ہو جائے گا پرچوی کا پردوسن بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کے لیے سروات ہمیں اپنے آپ سے کرنی پڑے گی موسیقی